کی ہے مقابلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کس نے کتنی گالی دی کس نے کتنی بدتمیزی کی کس نے کتنی بتعذیبی کی کس نے کس کی کتنی پگڑی اچھا لی کسی نے کسی کی کتنی عزت اچھا لی کتنے بڑے کسی نے جھوٹے الزام لگائے اور بجائے اس کے کہ آپ یوت کو ان چیزوں میں مقابلہ کریں مقابلہ تو اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ای کامرس کتنا آپ نے انٹریڈیوز کیا پرموٹ کیا کتنا آپ نے یوت کے لیے انکیوبیٹرز لگائے دنیا آج کس طرف جا رہی ہے کتنا آپ نے آئی ٹی سینٹرز بنائے ابھی آپ آ رہے ہوں گے جب موڈل ٹاؤن میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالس بیلڈنگ وہ عرفہ کریم ٹاور جو ہے پی آئی ٹی بی وہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا اور وہó بڑا سکسیسفلی آج بھی چل رہے اور اگر آپ نے ٹکنیکل سینٹرز بنائے کتنے آپ نے انٹرپنیو پروگرامز دیئے کتنا آپ نے ان کی ہانڈ ہولڈنگ کی کتنا آپ نے ایک اچھیل ٹریننگ کی کتنا آپ نے ٹکنیکل سنٹرز بنائے کتنے آپ نے انٹرپرنیو ایک ٹریننگ کی کتنا آپ نے یوتھ پروگرامز 그� use کی اپنے اور جب 2013 میں آئی تھی تو نواز شریف صاحب نے اور اس سے پہلے شباز شریف صاحب نے بھی پنجاب کے اندر لیپ ٹاپس دیئے یوت کو سکولرشپس دیئے اور صرف پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالوجز میں سکولرشپس نہیں دیئے انٹرناشنل جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر باہر کے ملکوں میں بھی بچوں کو سکولرشپس ملے اور آسان قسطوں پر انٹریسٹ فری لونز لوگوں کو دیئے اور میں اس وقت یوت پروگرام میں چلا رہی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ان کا جو ریٹرن تھی وہ نائنٹی نائن پرسنٹ تھی لوگوں نے وہ لونز لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کیے اور اس کے بعد وہ ریٹرن بھی کیے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ اس کا پرسنٹیج تھی وہ واپس بھی کرنے شروع کر دیئے انہوں نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا پوٹینچل ہے پاکستان کی یوتھ کے اندر لیکن ان کو ہم نے جیل بھرو تحریک میں لگا دیا کبھی کسی نے کالج بھرو تحریک چلائی کسی نے یونیورسٹی بھرو تحریک چلائی کسی نے سکول بھرو تحریک چلائی آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ جیلیں بھرو اور جیلیں بھی جو آپ کے اپنے بچے ہیں وہ انگلنڈ میں آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ آکے یہاں پہ جیلیں بھرو جیبیں آپ نے بھری ہیں چوریاں آپ نے کی ہیں تو لوگوں کے بچے کیوں جیلیں بھریں اور دیکھو ابھی مجھے آج پھر یاد آتا ہے کہ جب عمران نے لانگ مارچ شروع کیا تو وہ آپ کو یاد ہے وہ جو بچوں کی پی ٹی آئے کے بچوں کی شہادت ہوئی تھی آئی تنگ کنٹینر سے گر کے بھی کوئی شہادت ہوئی تھی اور ایک کہیں اور سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا لانگ مارچ میں اور وہ لانگ مارچ کیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اس کے مقاصد پاکستان کے لئے تھے اس کے مقاصد یوت کی بہتری کے لئے تھے وہ پرسنل ایجنڈا تھا کہ وہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس میں رکھنا ڈالنا تھا حکومت ختم کرنی تھی اور وہ آج جو بچے شہید ہو گئے ہیں ان کو تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں جس گھر سے ایک بچہ کسی کا بیٹا کسی ماں کا بیٹا کسی باپ کا بیٹا کسی بہن کا بھائی جب جاتا ہے تو ان کا پورا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لئے بچوں کی جانے لی اور کس لئے کوئی ناشنل کاؤز نہیں تھا آپ کا پھر آپ کے پاس نہ کوئی ایکنومک پلان ہے صرف گہراؤ جلااؤ مار دو مر جاؤ جیل بھر دو یہ ہے آپ کا ایجنڈا نہ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے نہ آپ کے پاس کوئی آپ کی ایکنومک پولیسیز ہیں نہ آپ نے کوئی پروجیکٹ دیا میگا پروجیکٹ تو دور کی بات ہے آپ نے کوئی پروجیکٹ بھی نہیں دیا کوئی ایک کالیج کوئی ایک یونیورسٹی کوئی ایک ہاسپٹل کوئی ایک موٹر وے کوئی ایک ایکسپریس وے کوئی ایک بجلی کا منصوبہ کوئی ایک سی پیک جیسا کوئی منصوبہ نکال کے دکھا دیں کچھ بھی نہیں جھوٹ کا نام بیانیاں رکھ دیا سوشل میڈیا کے نام پر آپ لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی کیمپینز چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہمیں بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس تو سچی باتیں کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ کا نام بیانیاں رکھا ہوا ہے آج کل اور بہت افسوسناک development ہے میں آج آپ سب کی ثرو پاکستان کی یوت سے مخاتم ہوں یہ بہت ہی افسوسناک development ہے کہ performance کی جگہ جو ہے وہ negative politics نے لے لی جو national narrative ہونا چاہیے قومی بیانیاں ہونا چاہیے اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیاں نے لے لی اور ان سب چیزوں نے performance کو بھی replace کر دیا اور جو constructive politics تھی اس کو بھی replace کر دیا آج آپ مجھے بتائیں پاکستان کا معاشی طور پہ پاکستان کا کیا حال ہے economy آپ کی stabilize نہیں ہو رہی اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اس وقت ترقی کے narrative کی ضرورت ہے قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے ایک پیچ پہ آنے کی ضرورت ہے آپ ان کو تقسیم کر رہے ہیں پاکستان کو اس وقت بیانیوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اس وقت performance کی ضرورت ہے انڈیا کو آپ دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے بینگلور میں آئی ٹی ریولوشن آیا ہے انہوں نے سلیکان ویالی کو copy کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اتنا آپ دیکھیں جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں نواز شریف صاحب نے تو جب سی پیک شروع کیا اس کی وجہ سے اتنے project آئے project کی وجہ سے اتنی نوکریوں کے دروازے کھلے تو وہ تو ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دیکھ کے فرار ہو گیا اس نے تو لوگوں کو یوت کے نام پہ بے وقوف بنایا تو میں سمجھتی ہوں اس چیز کو یہاں پر آج ختم ہونا چاہیے ہمیں بھی جو آئی ٹی ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہے ہمیں اس کو پاکستان میں لانا چاہیے اس کو implement کرنا چاہیے ای کامرس کو ہمیں کیونکہ نوکریوں اب جو ہماری faltering economy اس وقت اس وقت ہم نوکریوں generate نہیں کر سکتے لیکن اپنے گھر میں بیٹھے اپنے لابٹاپس پہ اپنے کمپیوٹرز پہ لوگ بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ بہت کما سکتے ہیں ہزار ہزار دو دو ہزار ڈالرز مہینے کے بیٹھ کے کما سکتے ہیں ان لوگوں کو وہ technical expertise دینا ان لوگوں کی hand holding کرنا ان لوگوں کی training کرنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے اس کا بھی حال دیکھ لیں مطلب ذینی مریضوں کی ایک سیاست شروع کر دی ہے قوم کو بھی خود تو ذینی مریض تھے قوم کو بھی ذینی مریض بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے پہلے اب کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب سے یہ government یہ vote of no confidence ان کو لگا کے کامیاب ہوگا تو جی US نے امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی امریکہ رجیم چینج سازش ہو گئی جی اور امریکہ ڈانلل نو نے ہمارے خلاف سازش کر دی وہ سائفر آ گیا اچانک کہیں سے میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں میری پرانی تقریریں سپیچز میڈیا ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیں مجھے تو پتا تھا جھوٹا بندہ کبھی سچ بولی نہیں سکتا تو بڑا ہم نے پچھلے کئی ماں میں سنا کہ ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی ذینی غلام ہیں غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت سائفر حقیقی آزادی اور absolutely not امر بالمعروف تو آج میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ حقیقی آزادی کا کیا ہوا وہ امر بالمعروف جو کیمپین قرآن پاک کی ایک آیت کی آپ نے ایک جھوٹ پہ بیسٹ کیمپین چلائی اس کا کیا ہوا غلامی نامنظور کے نعرے کا کیا ہوا اور آج آپ نے آپ لوگوں کو آسان زبان میں بتائیں قوم کو یوتھ کو بتائیں جن کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کیے اردو میں بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا آپ نے دھوکہ دیا تھا لوگوں کو اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ امریکہ والی بات انہوں نے نہیں کی انہوں نے جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے پاکستان کے ریلیشنز ہیں محضب ملکوں کے ساتھ اس کو انہوں نے جیپڈی میں ڈال دیا اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ آپ نے اس وقت عوام کو کوئی بات بتانی تھی کہ میرے خلاف تو سازش ہو گئی اور وہ جو جلسوں میں خط لہراتے تھے کہ یہ سائفر ہے وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا کدھر گیا وہ بیانیہ اس بیانیہ کی نہ صرف موت ہوئی ہے بلکہ اس کی نماز جنازہ اور تدفین جو ہے وہ زمان پاک میں ہونی چاہیے وہ جنازہ قوم کو پڑھ لینا چاہیے اس کے اوپر پھر آپ نے پہلے ایک بیانیہ بنا دیا کہ ہم کوئی ذینی غلام تو نہیں ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ڈانل لو نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کے بعد آپ نے لابینگ فرمز آپ کو پتا چلا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی تو آپ نے پھر لابینگ فرمز ہائر کی امریکن ٹیلیویجن کو اور انٹرناشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے شنو کی اس میں آپ نے کہا کہ مجھے تو نہیں نظر آرہا کہ کوئی سازش ہوئی تھی میرے خلاف اور جو رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بلکل کل بائزت بری کر دیا تو کیا وہ سارے بیانیے جو ہے وہ وفات پا گئے لیکن یہ تو سوال کرنا بنتا ہے نا کہ قوم سے جھوٹ کیوں بولا آپ سب یوت کے ریپریزنٹیوز یہاں بیٹھے آپ اپنے حلقوں میں لوگوں کو پوچھیں کہ جنہوں نے ان کی بات پر یقین کیا تھا انہوں نے ان کو آج یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بے وکوف بنایا ہمیں ہماری گاڑیوں پر جو absolutely not کے اور وہ غلامی نامنظور کے سٹکلز لگائے تھے وہ کیوں لگوائے تھے ہم سے آج ان سٹکلز کا کیا کرنا ہے اتار کے رکھ دیں یا لگے رہنے دیں اور پھر اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے اس جھوٹے بیانیے کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ باہر سے سازش آئی ہے یہ ایسا ہوا ہے کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی کوئی شرمندگی ہے اس چھوٹ کی اور اگر آپ سمجھتے تھے اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکا ہے کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائز کیا کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا تو اب عوام کو آکے بتاؤ نا کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی اردو میں بتاؤ عوام کو ان کو پتا چلے کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی کمر جعوید باجوا صاحب نے میرے خلاف سازش کی تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا کمر جعوید باجوا سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا کمر جعوید باجوا صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کیے کسی نے نہیں کی اور یہ وہی شخص ہے جو آج کہہ رہا ہے کہ کمر جعوید باجوا نے میری حکومت کو گھر بیجا وہ جب اس کو پتا چلا کہ میں میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو تا حیات extension دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کو ایک دفعہ تو میں دے چکا ہوں extension دوسری دفعہ آپ تا حیات extension لینے آپ سوچیں کہ وہ institution کے ساتھ کیا کر رہا تھا صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے میر صادق کہہ رہا ہے جانور کہہ رہا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری حکومت گرائی اس کو اس نے تا حیات extension دینے کی بات کی اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کے پرانے انٹیویو سن لیں یہ کہتے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آیا اور establishment نے میری بات نہ ملی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ establishment کیا کر رہی تھی تو آج جب جنرل کمر جعوید باجوا گھر چلے گئے تو آپ کو اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو defend نہیں کر سکتے میں ان کو کوئی bailout نہیں دے رہی یہاں پر لیکن آج جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو defend بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان بھی آپ کو اس بیانیے کا ہو سکتا ہے تو آج آپ نے جو نشانہ ہے اس پہ آپ نے جنرل کمر جعوید باجوا کو رکھ لیا اس وقت آپ نے کیوں آپ ان سے چھپ چھپ کے حکومت جانے کے بعد بھی presidency میں چھپ چھپ کے ان سے ملتے رہے تو کیا بات کر رہے تھے ان سے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ میری حکومت آپ نے ختم کی اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ please مجھے واپس حکومت میں لے آئیں اور آج بھی آپ president of Pakistan کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک ملاقات کرا دیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تعلیمی بجری تعلیمی ایک ہاتھ سے بجتی establishment نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا establishment نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی بے ساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے یہ اپنے ان پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جو بات جب آ کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جو جذبہ ہے اور کتنی سچائی ہے بات میں اور جب آپ facts کو دیکھتے تو آپ آپ کی اکل دنگ رہ جاتی ہے انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا بڑا منافق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں establishment کی کوئی جنرل باجوا سوپر king تھے تو آپ کیا تھے آپ ان کے ملازم تھے اس وقت آپ نے ان کو king مانا ہوا تھا اس وقت تو وہ سوپر king تھے لیکن آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے میری چلتی ہے اس وقت جنرل باجوا سوپر king تھے لیکن وہ جو آپ کی وائف جو corruption کے داستانے رقم کر رہی تھی جو فراغ ہوگی corruption کی داستانے رقم کر رہی تھی اس میں آپ کو پوری ازادی حاصل تھی اس میں آپ کو جب کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ چوری چکاری اور واردات ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی بات سننے کی بجائے اسی انسان کو آپ نے نکال دیا اسے کہا جلو جاؤ تو یہ ہے اصل حقیقت جو ہمیں آپ کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی یوت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں اس لیے یہ باتیں آج آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہ insult ہے human intelligence کی یوت کی insult ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذینی طور پر شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے مان لیں گے آپ یو ٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے اور یہ بڑی ایک یوت کی consumption کیلئے بات ہے کہ پچھلے دس سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بڑی concerted اور بڑی organized campaign سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئی چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوں نواز شریف صاحب ہوں یا وہ اور کوئی بھی جماعتوں ان کے خلاف بڑی organized campaign چلائی گئی ان کو چور کہنے کی ان کو ڈاکو کہنے کی ان کو قرار دینے کیلئے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندہ کیا اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے اس شخص کی میں اس کو میں ڈھونڈ رہی وہ ساکب نصار وہ ڈائم والے بابا جی میں آج ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا certificate دیا آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے کرنے والے خود بول رہے ہیں آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف کال میں جنرل باجوا صاحب کی وہ ایک ہمارے انکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوا صاحب کہتے ہیں آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں اب آپ وہ کریں اب اس کو جیل میں بند کریں تو یہ اللہ تعالی کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں ایک دوسرے کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹوچ بیررز ہو اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے ان کو یہ سچ بتانا ہے اور جن کو چور ڈاکو کہا ان کے خلاف تو کچھ نہیں لکھلا ان کے کیسز بھی ختم ہو گئیں کیونکہ جھوٹ پہ مبنی تھے جنہوں نے الزام لگایا اس گھڑی چور نے لوگوں کو الزام لگایا ہر وہ الزام جو یہ مخالفین پہ لگاتا تھا وہ آج اس کے اوپر خود ثابت ہو گیا اس کے گھر کی دو خواتین نے ایک جو پیرنی صاحب ہیں وہ اور ایک جو فراغ ہوگی صرف دو خواتین نے کئی عرب کی چوری کی اور اگر دو خواتین ایک گھر سے اتنی بڑی چوری کر سکتی تو آپ سوچ لیں اس پارٹی کا کیا حال ہوگا اعتصاب کی بات اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں حب سے بے جاں میں رکھا کیونکہ مخالفین کو سزائیں دینی تھی اس قسم کے ذینی مریض کو ہمارے پر مسلط کر دیا تو پھر پاکستان کا جو آج حال ہے وہ ہونا تھا آئی ایم ایف کا میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا میں نے بتائے کہ میں نے ایم ایف سے کیا معیدہ کیا کیا شرائط رکھی ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی اور پھر جاتے جاتے آپ اس معیدے کو فلاوت بھی کر کے چلے گئے آج ہم اگر اس معیدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے پرابلمز آتی اور آج اگر ہم اس معیدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفولٹ کرنے کے نہج پہ پہنج جاتا ہے تو یہ تو چاہتے ہیں یہ انتظار میں بیٹھے ہیں آپ شاکر ترین صاحب کی آوڈیوز دیکھ لیں انہوں نے پوری کوشش کی وہ جو آوڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے یہ جو بار بار شری لنکا شری لنکا کرتے ہیں یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان شری لنکا بن جائے بھئی آپ اقتدار میں ہو نہ آپ کس طرح اپنے ملک کے لئے برا سوچ سکتے اور صرف برا سوچ نہیں سکتے وہ آوڈیو ریکارڈنگ ہیں ایک دوسرے کو فون کر رہے کہ تم لوگ کچھ نہ کرنا کرنے دو ڈیفولٹ اس ملک کو کس طرح آپ رات کو اس ضمیر کے ساتھ سوتے ہیں کہ جو ملک آپ کی ماں ہے دھرتی جو آپ کی ماں ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا سروق کی کیسے آپ کو نیند آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر اور دیکھیں کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی مذہب کی طرف آجائے انہوں نے مذہب کا کتنا برا استعمال کیا وہ مذہبی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹرک پہ کھڑے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں خان صاحب مذہبی ٹچ دیں مذہب کے نام مذہب جو شخص مذہب کو استعمال کرتا ہے اپنے پیٹی انٹریسٹ کے لیے میں سمجھتی اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں کیونکہ آپ اس کو جب سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر یہ بڑا ایک ایسا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ نے لوگوں کو اب مجھے یہ بتائیں ریاست مدینہ کا آپ نے نعرہ دیا تو ریاست مدینہ میں یو ٹرن لینے والے کا انجام کیا ہوتا یو ٹرن کا مطلب کیا ہے یو ٹرن کوئی سیاسی ٹرم نہیں یو ٹرن کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا تو ریاست مدینہ میں جو شخص جھوٹ بولی اور حکمران رہا ہو اور قوم کو گمرا کر رہا ہو اس کو فتنہ کہتے اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے سیاسی طور پہ ریاست مدینہ میں اگر ٹرین وائٹ کا کیس ہوتا تو اس شخص کا کیا انجام ہوتا کبھی یہ سوچا توشہ خانہ کیس اگر ریاست مدینہ میں ریجسٹر ہوا ہوتا وہ ریاست مدینہ جس میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک کرتے کا بھی حساب دی اگر یہی توشہ خانہ کیس ریاست مدینہ میں ریجسٹر ہوتا تو اس کی مجرم کی کیا سزا ہوتی چھوٹ بولنے والے کی کیا سزا ہوتی آپ کی خاتون خانہ دونوں خاتھوں سے رشوت لیتی رہی اور آپ حکمران بن کے بیٹھ کے اس کے اوپر اس کو پیٹرنائز کرتے رہے ایسے شخص کی کیا سزا ہوتی ریاست مدینہ کے اندر پھر آپ نے پاکستانی قوم کا پیسہ جو پاکستانی قوم کی امانت تھی وہ آپ نے دوست کی جیب میں ڈال دی کابینہ کو بھی نے بتایا کہ اس بند لفافے میں کیا ہے کیونکہ آپ نے ان کو help کر نا اس کو بے نکاب کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اس کو سیاسی طور پہ اٹھا کے باہر پھینکنا ہمارا قومی فریضہ ہے اس ملک کو external threat کوئی نہیں ہے بالکل نہیں ہے اس ملک کو اگر threat ہے تو political instability سے کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ political instability is the breeding ground of all نہیں بڑھ سکتا تو میں بہت جلد انشاءاللہ اپنے ہم youth کو reorganize کرنے کی اور اس میں ہم اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ میرا یہ agenda ہے اس لئے میں نے آپ سب کو بلایا ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے ان کو constructive activity کی طرف لے کے آنا ہے ان کو ہم نیک vision دینا ہے ان کو ہم نے مواقع فرہم کرنے ان کی hand holding کرنی ہے ان کو ہم نے technology کی طرف لے کے جانا ہے اس کے لئے جو بھی سہولیات جو بھی ان کو hand holding جو بھی help ان کو required ہے وہ ہم نے ان کو دینی ہے تو ہم بہت جلد ایک charter of youth اپنا قوم کے سامنے لائیں گے جس میں میں یہ سمجھ ہوں کہ جو youth ہے اس کی کیا priorities ہونی چاہیے اور حکومت کو کس طرح سے youth hand holding کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی ایک direction ملے وہ بھی ایک جو اپنا بہت بڑا بل جو youth کا majority ہے اس وقت اس قوم کی تقدیر بدل سکتی تو ان کو ہم اپنے folds میں شامل بھی کریں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی سب کی مدد کے ساتھ کیونکہ یہ نئی leadership آپ ہی میں سے آئے گی اور نئے MNAs MPAs اور جو اور بھی front line پہ جو لوگ رویے مجھے مجھے مجھے